بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سپر سلائس پوائنٹ آئس کریم سپر سلائس پوائنٹ آپ یہاں پہ جوب کرتے ہیں جی بہت ماشاءاللہ تو اپنا کیسا کس نے کیا ٹیمنگ کیا آپ کی تین سے رات تین تین سے مہرمزان میں مہرمزان میں تین سے رات تین اور اس کے بعد اس کے بعد صبح دس سے رات تین بجے تک صبح دس سے رات تین بجے تک اچھا آپ سے بہت سوال کو کچھ نہیں اس کا جواب دے رہے ہیں آپ نے یہ بتائیں کہ وہ کون کی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی پھٹنے کی آواز نہیں آتی نہیں معلوم نہیں معلوم جناب ان کو بھی نہیں معلوم کسی اور سے پوچھتے ہیں جی آپ 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 پتائیں بجن کیا نام ہے آپ کا ارسلان ارسلان بھئی آپ بتائیں کہ وہ کون کی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی نہیں مجھے نہیں بتا آپ کو نہیں بتا بچہ پان کھا رہا ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا فہاد فہاد کون سا پان کھا رہی ہو میٹھا میٹھا ماشاءاللہ اچھا آپ سے سوال پوچھنے آپ اس کا جواب دو گے چھوڑا سا صحیح ہونا چاہیے یہ پھٹنے والا نہیں سے کوئی اور پھٹنے والا نہیں کسی کوئی اور پاکستان کس نے بنایا قائد یعظم نے جی 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 چلو ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم ناظرین جناب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے دوست بہت ہی خوبصورت بچہ جو کہ اپنے پاپا کے ساتھ آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت فیملی ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حسن علی ماشاءاللہ اور آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام کاسیم ہے کاسیم ہے ماشاءاللہ جناب یہ حسن علی صاحب ہیں اور یہ کاسیم ہیں اور غالباً یہ ان کے بیٹے ہیں اور ایک اور بہت پیارا بیٹا باتھا ہوا ہے ایدھا ہوا بیٹا کیا ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے سلمان ماشاءاللہ آپ کون دی کلاس میں پڑھتے ہیں وَن میں پڑھتے ہیں ویری گوڈ اب ٹو میں جائے گے اب یہ بچہ آپ پہلے ون میں پڑھتا ہے رب انشاءاللہ ٹو میں جائے گا اور کاسیم علی آپ کون دی کلاس میں ہو یہ حسن ہے حسن آپ کون دی کلاس میں ہو اچھا اچھا ماشاءاللہ ناظرین ہمیں یہاں پہ فیملی نظر آئی ہے جو کہ بہت نیم مزید ہے اسکرم کھا رہی ہیں آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سلام سر آپ کا نام وقاس وقاس بھئی آپ معاشرہ اسکرم کھانے آئے ہیں جی جی زبردست تو یہ ٹاپسی کے اسکرم تو بہت مزدار ہے مزدار ہے بری گود بری گود اچھی اسکرم ہے یہ آپ کی والد ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ کی ہیں الحمدللہ اب آجی ایک سوال ہے آپ سے وہ کونٹی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی جی دودھ ناظرین زبردست انہوں نے دوسری فیملی ہے جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے دودھ ایک جو موٹسیکل میں فیملی تھی جو قاسم لڑکا تھا اس نے بتایا دودھ اور باہجی نے بتایا ہے وہ کونٹی چیز ہے اس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی وہ ہے دودھ ویل ڈن بہت بہت شکریہ باہجی تھے اور آئے ہیں ایک بہت ہی پیاری بچی ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں ان سے بھی حال چل پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا آپ کا نام مسکان مسکان بھی نام ہے اور آپ کے سیرے میں بھی مسکرات ہے زبردد آپ پڑھتی ہیں جی کونے کلاس میں میرے حضبن نہیں ہے جناب یہ دونوں ماشاءاللہ حضبن وائف ہیں اور بہت ہی پیاری جوری ہے اللہ پاک میری دعا میری دل سے دعا ہے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک ان کو نظر بس سے بچائے اور انہوں نے جو بھی مانگا ہے اللہ پاک انہیں دے بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹا بہت شکریہ آپ کا بیٹا سلامت رہیں خوش رہیں بہت جی آپ کی بیٹی ہیں یہ یہ میری بہو ہے بھانجی بھی ہے یہ آپ کی بہو ہے آپ کی بھانجی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں یہ کراچی سے آئیے جاتے ہیں اچھا آپ کراچی سے آئیے ہیں کچھ جگہ سے آئیے کراچی سے باجی اسلام علیکم باجی اسلام علیکم جناب بیکتے رہے بلندی نیٹورگ عتیق جان کے ساتھ باجی اکبر فیر اسلام علیکم ہم سب آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی دودھ کے زبردست ناظرین ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی صحیح جواب دی ہے کہ وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی وہ ہے دودھ زبردست ماشاءاللہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو انٹریوی دیا اور سر آپ ہمارے چینل کو سسکراب بھی کریے گا لائک بھی کرے گا اور شیئر بھی کریے گا یہ ہمارے کاسی مسابتیں اور ان کی فیملی تھی ماشاءاللہ بچے بھی ان کے بہت پیارے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ رکھا ہوئے بہت پیارے بچے پڑ رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے اور اللہ پاک ان کی امت دراز کرے اور میرے بھائی کو بھی اللہ پاک زندگی تنستی دے اور اس کے سارے معاملات آسان کرے آمین شکریہ حسن شہدار ماشاءاللہ محمد جمیل سر آپ سے ایک سوال ہے ایک سوال ہے جو ابھی پہلے بھی ایک بھائی سے پوچھا تھا انہوں نے اس کا صحیح جواب دی ہے اب آپ سے پوچھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ سوال کا جواب آپ صحیح دیتے ہیں یعنی دیتے ہیں چار دو سوال ہے کہ وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھڑنے کی آواز نہیں آتی آپ بتائیں سر وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھڑنے کی آواز نہیں آتی مردی کے آواز نہیں آتی نہیں پتا یہ بچہ ہے یہ دودھ لے کے کھڑا ہوئے اسے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کے ٹھیک پڑھتے ہیں آپ جی کون تھی کلاس میں سکس سکس میں اچھا یہ ایک دوستے سوال پوچھنا ہے وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھڑنے کی آواز نہیں آتی ماشاءاللہ جنہوں نے ٹوپی پہنی میا ہے بہت ہی واروب چہرہ ہے ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت بچہ ہے آئیے ہم ان سے کچھ بات لے کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام آج کل سجاول ہے آج کل سجاول ہے اور کل کیا نام ہوگا آپ کا کل کل ہی بتائے گی آنے والا وقت میں نہیں بتاؤں گا یہ تو بالدل کو ٹھیک ہے آنے والا وقت میں نہیں بتاؤں گا آج کل سجاول صاحب آج کل سجاول نا جی آج کل نہیں صرف سجاول صرف سجاول تو آپ کیا کرتے ہیں آج کل نہیں ہے بیچ آج کل نہیں ہے سجاول صاحب آپ کیا کرتے ہیں سجاول 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 آپ کیا کرتے ہیں میں آج کل کام کر رہا ہوں آج کل کام کونسا کام کر رہے ہیں آپ میرا اپنا ایک بہت بڑا بزنس ہے میں سموسے وغیرہ بیچتا ہوں کچھے سموسے پکے سموسے ایسے کام کر لیتے ہیں ماشاءاللہ جناب بزنس تو بزنس ہی ہے سموسے بیچنا یا پاپڑ بیچنا یا پھر چنے بیچنا بزنس تو بزنس ہی ہے نا سموسہ ہو یہ ہے باق ہونی چاہیے حلال کی حلال کی کمائی ہونی چاہیے جس میں برکت ہے تو سر یہ آپ سموسے کہاں بیچنے یہ سموسے میں بیچتا ہوں ریڈی پر رکھ کے ریڈی پر رکھ کے بیچتے ہیں ماشاءاللہ مجھے آپ کی جو لینگویج ہے وہ اپنا اردو سکیں گے آپ نہیں نہیں میں پنجابی سکیں گے پنجابی ہوں ہاں میں پنجابی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ سے ایک سوال میں پوچھنا ہے دو پوچھے نہیں ایک ایک چلے میں آپ سے ایک سوال جو پہلا سوال ہے نا وہ بات پوچھوں گا جو دوسرا سوال ہے وہ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک وہ مجھے بتائیں وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی بغیار شاتی کی نہیں جاسکتے آپ نے کانی نی جاسکتے ہیں نہیں تسری پہن سوال ہے دوسرا دوسرا ٹھیک جہاں پہ لڑکا لڑکی بغیار شاتی کی نہیں جا سکتے وہ زیادہ کونسی جیسے کوری منٹا بغیار ویا تو نہیں جاسکتے تمہیں مد ان کے توچے دکاری نے جاسکتے ہیں پہنی برای پہوچھے کردے جوا چندسی جا سکتے ہیں نہیں جنام تسا asse یادانہ مجھے گئے اور پائن گئے لیکن وہ جگہ دوستو جسے بغیر شادی تسی نہیں جا سکتے سی میری سیلینو باجی بنا ہی اندے ہیں یا تسی دیں مائن کرتے بھی ہو یا مزاک کرتے بھی ہو یا وہ جگہ دوستو جسے جسے بغیر شادی تسی نہیں جا سکتے جسے کوری منڈا بغیر بغیر ویا تو نہیں جا سکتے نہیں میرے ساونا پہلے ہی کر لیے ہاں رہن دنے چلو جی ناغ این سوال رہن دنے سوال کر لیے ہاں وہ کاری چیز ہے جہتی پاتن دی آواز نہیں آندی میں سہرتے ٹوپی نہ کید اسی کی زننا چاندے یہ میرے کتے سامننوں تسی رمزا آندہ بیچ کرن کی نکلے جے سوال پوچھے ہے کہ وہ کاری چیز ہے جہتی پاتن دی آواز نہیں آندی ایسا نووے کھانا لے بھی جواب نہیں دیں یہ رمزا آندہ بیچ دیکھے جی ابھی ایک مجھے فیملی نے اس کا جواب دی ہے اس کے بعد ایک بچی نے اس کا سوال کا جواب دی ہے کون تھی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی اردو پہ پوچھ لیے میں نے آپ سے میرے ساہ سے گولگپا آپ کا نام کیا تھا سجاول صاحب آپ جا سکتے ہیں ہائے ناظرین کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھی چیز ہے جو جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی مالیکم اسلام آپ کا نام اومد علیم ماشاءاللہ اپنا ملک صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے پوچھوں یہ نہیں آرہا زبان نہیں زبان بھی نہیں ہے بال نہیں بال تو نہیں ہے بال پھٹے گے تو بال کا تو کون بات نہیں ہے وہ ایک چیز ایسی ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی اور جب وہ پھٹ جاتی ہے تو گھر میں جو ہوتی ہیں نا گھر میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں گھر میں ممی جو ہوتی ممی اس کو بات گصہ آتا ہے وہ پھر پاپا کو اپنے حضبان سے بھی لڑتی ہے اور اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے پھٹنے سے وہ کیا چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی آج کل وہ مہنگی بھی بہت ہے چولا چولا بھی نہیں اس کی تو آواز آئے گی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ اس کو بہت لائک کرتے ہیں وہ بچے بہت لائک کرتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں چھوٹے بچے بہت لائک کرتے ہیں چھو... کیا... تو بتائیں ہم بچہ جواب بتا دے گا جس طرح یہ سوچ رہا ہے جس طرح یہ جس طرح یہ جی ناظرین ایک ہمیں بہت ہی اچھی سی بہت ہی پیاری سی فیملی ملی ہیں بہت ہی پیاری بچیاں ہیں آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ وہ کونسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم بیٹا بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سلام علیکم صاحب صاحب علیکم صاحب صاحب آپ کا نام اسواق ہماری بیٹا آپ سے ایک سوال ہے اس کا اگر آپ جب آپ دیں گے تو ہمارے ناظرین کو پتا چل جگہ کہ ہمارے کمول میں کتنے ٹیلیٹنڈ بچے ہیں بیٹا وہ کونسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی چولا ایسا تو ہمارے دوست بھی ہے چولا لیکن آواز نہیں آتے جناب ان کے دوست بھی ہے جو پھٹتے لیکن آواز نہیں آتی لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی اور اس کا تعلق گھر میں سے ہے اور اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے اور خاص طور پر افتاری کے بعد تو اس کی کمی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے کیونکہ اس سے بہت سے چیزیں بنتی ہیں اچھا بہتل سموسا بھی ہے لیکن یہ جواب نہیں ہے آئی ٹھنگ دود نوبر دست بہری گوڈ بہری گوڈ جی ناظرین یہ ہماری تھی ہے جنہوں نے اس سوال کا جہی صحیح جواب دیا ہے کہ دود ناظرین ہمیں ایک بہت ہی اچھی فیملی نظر آئی ہے اب ہم ان سے بھی وہی سوال پوچھتے ہیں جو ہم نے پچھلی تین فیملیوں سے پوچھا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر ماشاءاللہ بری دیشنگ پرسنیلٹی آپ کی کیا کرتے ہیں آپ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ جی جی اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد اشز محمد اشز اشار ماشاءاللہ اور آپ کا بیٹا کیا نام ہے علیشہ 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 ماشاءاللہ جناب یہ محمد اشر صاحب ہے اور یہ علیشہ بیٹی ہے اور بہت ہی پیارے بچے ہیں اور وہ بھی کیوں نہ جن کے والی صاحب بھی ماشاءاللہ اتنے دیشنگ ہیں اور والدہ بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں اور دونوں ماشاءاللہ جوری بہت خوبصورت ہے اللہ پہ انہیں خوش رکھیں سلامت رکھیں اللہ پہ ان کو نظر بات سے بچائے سر آپ سے سوال ہے سر یہ ہے کہ وہ کونٹی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی دودھ زبرداز بالکل صحیح جواب دیا دودھ ناظرین یہ ہماری جنہوں نے ہمیں بھرپور اور بہترین جواب دیئے اور ماشاءاللہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک پہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے زبرداز بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہنا اسلام علیکم ناظرین ہمیں ایک بھائی ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے گانا سنانا ہے یا شیر سنانا ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سنائیں گے اسلام علیکم والیکم سلام یہ کیا نام ہے آپ کا محمد رسلان محمد رسلان صاحب کیا سنائیں گے کوئی شیر یا گانا اگر ہم آپ سے سوال پوچھیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں گے جی پوچھ لیں اب وہ سوال تمہارا وہی ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی جس کی پھٹنے کی آواز نہیں آتی جس کی پھٹنے کی آواز نہیں آتی دازیاں کے رہن دیا نہیں داز دیو چائے جناب چائے پھٹتی نہیں ہے چائے تو خراب ہوتی ہے جناب دودھ 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 کہ آپ ہمیں کون سا گانا یا کون سا شیر سنائیں گے شیر شیر تو چھوٹا سا ہے چار لبزہ ہیں تو سر گانا کی توسی سن پورے تین دن دن سناؤ گے نہیں گانا بھی چھوٹا سا ہی ہے سنائیں 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 نیت رکھیا صاحب بھی لو بڑے ساڑے یا خلاب بھی لو اتاں بڑے آنو ماں فی دیتی آنا دلے کردہ ماں بھی لو جو کوپی سانو ننگ دے سارے ساڑھی کاپی کر دے کئی نوٹ وہاں کے ننگ دس یا پائیں کر ڈالر چاپی دے تو منڈالب جی ساو جی میرے یار بھی کڑی پاپی نے لانی تو کے کام جلا کے سلان دھام دے پھر وشری لگ گیٹون دات ساڑھے جی حاکون جناب زبردست زبردست نازین آپ یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ گانا تھا یا گانا تھا یا پھر انہوں نے گانا گایا ہم نے دو سوال اور پوچھنے کیونکہ یہ بہت اچھی فیملی ہے بہت انٹیلیجن فیملی ہے اور بہت پیاری بچی ہیں اللہ باکہ ان کے اچھے نصیب کرے ان سے ہم دو سوال اور پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کے بھی جواب آتا ہے یا یہ نہیں بیٹا سلام علیکم بیٹا آپ نے پہلے سوال کا بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ اب آپ سے دو سوال اور پوچھیں گے آپ سے ٹھیک ہے اچھا وہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا حضرت آدم علیہ السلام جناب دنیا میں سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا انہوں نے بچی نے بالکل صحیح بتایا اور ہم دوسری بچی سے پوچھتے ہیں سوال جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا بیٹا آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے نہیں جا سکتے لڑکا لڑکی بغیر شادی کے نہیں جا سکتے ماشاءاللہ جناب بہت انڈیلیجن بچی ہیں بہت انڈیلیجن بچی ہیں اللہ با انہیں کامیاب کرے اور ان کی جو دل کی دعا ہے جو دل کی مراد ہے ناظرین ایک بہت پیاری بچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو شیر سنانا ہے تو آئیں اس بچی سے شیر سنتے ہیں جی بیٹا دل کا زخم کبھی دکھایا نہیں جاتا گم کا قصہ ہر بڑھ سنایا نہیں جاتا تم میرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لو کیونکہ بار بار کفن ہٹایا نہیں جاتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا فاطمہ فاطمہ آپ کو لگتا ہے شیری سے بہت لگاؤ ہے جی بچی نے بہت اچھا شیر بولے اور اس کی کہنے میں مجھے بھی ایک شیر یاد آگیا ہے وہ یہ ہے کہ ملنا ہے تو مل لو دنیا کے اس چمن میں ملنا ہے تو مل لو دنیا کے اس چمن میں پھر ملنے کا کیا فائدہ جب لاش ہو کفن میں آئے تیکیو تیکیو بیری بیج تیکیو ناظرین ہمارے ساتھ بہت پیارے بھائی ہیں جو کہ بہت مزد ہے آئس کریم کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں پوچھ رہے پر کھا رہے ہیں پر ہم ان سے وہ سوال پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بازل وصیم بازل وصیم بازل وصیم بیٹا آپ سے ایک سوال ہے اس کا آپلے میں جواب دینا ہے سر مجھے یہ پتائیں کہ وہ کون تھی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی پھٹنے کی آواز نہیں آتی دودھ دودھ زبردست ناظرین انہوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے دودھ لگتا ہے کہ ہماری جو چوہم کر رہے ہیں پیشے سن سن کے لوگ سن رہے ہیں نہیں نہیں زبردست زبردست ماشرلہ ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے اچھے انٹیلیجنڈ لوگ ہیں جنہیں نالیج بھی ہیں اب ان سے ایک سوال اور پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ایک سوال اور پوچھتے ہیں اچھا مجھے یہ پتائیں مجھے یہ پتائیں کہ وہ کون تھی جگہ ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے نہیں جا سکتے بغیر شادی کے نہیں جا سکتے بغیر شادی کے نہیں جا سکتے مسجد نہیں مسجد میں تو جمعہ پڑھنے لڑکییں بھی جاتی ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں مرد بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اوپر نیچے پوچھت بانی ہوتے ہیں لیکن ایک دنیا میں ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے نہیں جا سکتے وہ آپ مجھے بتائیں کوئی ہنٹ ہے ہنٹ یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے لڑکی کی بھی خواہش ہوتی ہے لڑکے کی بھی خواہش ہوتی ہے اور بہت انمان ہوتے ہیں دل میں نہیں مون نہیں اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے ایسی نائیس ساری ناظرین ان کو بھی نہیں آیا تو ہم یہ ناظرین ایک بہت ہی پیارا بچہ ہمارے سار موجود ہے ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کیا نام ہے ان کا اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد اسمان محمد اسمان بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں تھری کلاس میں تو کوئی پوئم سنائیں گے آپ یا کوئی نظم سنائیں گے ٹونکل ٹونکل سنا دو ٹونگل ٹونگل سنا دو ٹونگل ٹونگل باب 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 بلا tussen سار یا سار تری بیک ور وور ilsHeart وور وور در وان فور اور Jeśli لو بیٹا current سلام بت رہے ہیں جی ناظرین ہمارےس ساتھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے بھائی موجود ہیں آئے ہم ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں سر آپ کو نام آمر صدیق منڈا جی منڈا صاحب آپ سے ایک سوال ہے آپ ہمیں بتائیں گے امران خان کا پوچھیں گے تو ذرا بہتر بتا دوں گا امران خان کا پوچھیں گے تو ذرا بہتر بتانیں گے نہیں نہ تو امران خان کا پوچھنے ہم سے نہ نواز شریف کا پوچھنے ہم نے آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ لرکا لرکی بغیر شادی کے نہیں جا سکتے یہ کون سی جگہ ہے جہاں لڑکا اور لڑکی شادی کے بغیر نہیں جا سکتے بلکل نہیں جا سکتے شادی کے بغیر وہ میرا خیال ہنیمون ہے جگہ ایسی ہے مجھے نہیں جا دا صحیح آدھا ہے چلے جی میرمانی آپ کی سار بہت بہت شکریہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا ٹی وی اور بلندی ٹی وی نیکٹ ور دیکھتے رہے ہیں اس کو سکرائب بھی کریں گا اور آپ کمنڈ میں اس کا جواب بھی دیکھ لیے گا ناظرین ہمیں ایک بہت پیارا بچہ نظر آیا ہے جو کہ ماشاءاللہ اس تندور کا آنر بھی ہے اور اس میں یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ غریبوں کو مفت نام دیتا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو فری روٹی لگی ہوئے یہ سکیم ان کے پاس ہے اور یہ ماشاءاللہ اگر آپ کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کو فری میں روٹی بھی دے گا اور ساتھ میں یہ ماشاءاللہ دعاوں والا بھی کام کرتا ہے تو اس بچہ مجھے بہت انٹینجن لگ رہا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب اسلام علیکم بیٹا بیٹا آپ کا نام علی رزوی علی رزوی صاحب ماشاءاللہ علی بھائی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی وہ کونسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی ماشاءاللہ علی بھائی نے اس سوال کا بلکل صحیح جواب دیا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی پھٹنے کی آواز نہیں آتی وہ ہے دود ماشاءاللہ تو علی بھائی آپ تو نور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ والا صاحب نے کتری بہنی بیس سال سے کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہوں یہ والا صاحب ہے آپ کے یہ والا صاحب ہے وہ چاچو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ علی بھائی ہیں وہ ان کے والی صاحب ہیں وہ ان کے چاچو ہیں اور یہ تینوں مل کے اس تندور پر کام کرتے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھا نان بھی ان کا بہت اچھا ہے گارلک نان کیمی والا نان جیسا چاہے نان آپ کو مل سکتا ہے اور دوسرا یہ علی بھائی کا یہ میسیج ہے کہ جو بھی غریب آدمی جس کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں پر آ کے فری میں کھانا بھی کھا سکتا ہے ماشاءاللہ یہ تندور کے ساتھ ساتھ ایک نیکی کا بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس بچے کو جزائے خیر دے اس کی امد راز کرے اور اس کے کاروبار میں برکت ڈالے بیٹے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون کی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی سالح موسمانی کو بھی نہیں آتا جناب امار صاحب کو بھی نہیں آیا جی ناظرین ایک ہمارے پاس بہت ہی پیارا بچہ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سوال کا جواب آتا ہے کہ نہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام بیٹا امار امار ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں کون دی کلاس میں میں نائن میں پڑھتا ہوں نائن میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جلالہ آپ یہ نائن میں پڑھتے ہیں اور آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ سوال کا جواب آتا ہے امار بیٹا آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ وہ کون تھی ایسی چیز ہے جس کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی پیشٹل کے آگا جو ہوتی ہے نا سلنسر اس کی نائن 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 تو ناظرین آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اور آج ہم جہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ سمنہ آباد کا گول چکر ہے جہاں پہ توپسی والے بھی ہیں ماسٹر بڑھانی والے بھی ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پکورا شاپ ہے پان کی دکان ہے اوپر سارے سموسوں کی دکان ہے ہر چیز یہاں سے ملتی ہے تو ناظرین ہم نیکس ادھر دوبارہ آئیں گے آپ سے سوال پوچھنے آپ ادھر آئیں ادھر کھائیں پیئیں انجوائے کریں اور ہمارے ساتھ سوالا جواب کا انسلہ جاری رکھیں تو دیکھتے رہیں بولنٹی ٹیوی نیٹورک اپنے ہوسٹ عتیق جان کے ساتھ السلام علیکم ناظرین